اسلام علیکم اموروان امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے سیورن جو آج کی ویڈیو ہے بہت ہی امپورٹن ویڈیو ہے کل جس طریقے سے آپ سب کو پتا ہے کہ کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں کیا کیا باتیں ڈسکس کی ہیں وہ بھی میں نے آپ ساتھ شیئر کیا تھا اس کے فردر آج ایک اور نیو اپڈیٹ آئی ہے اور سٹیلیر ٹائم لین کے ساتھ جس میں بتایا ہے کہ 15 ڈیسیمبر سے جو انٹرنیشنل ٹریول سٹارٹ ہوگا انٹرنیشنل سٹوینٹس کے لیے اور سکل میگرنٹس کے لیے تو اس کے بعد باقی انہوں نے کچھ رولز ڈیفائن کیے کہ 72 اور جس طرح کارنٹین وغیرہ کریں گے اور ہر سٹیٹ نے ایک ایک رول نکالا ہے 15 ڈیسیمبر سے تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سکوٹ موریسن کی بھی کچھ اپڈیٹ آئی ہے اس میں کہ انٹرنیشنل جو ٹریول ہے وہ 15 ڈیسیمبر سے ہی اپن ہوگا ہم زیادہ لوگ ڈاؤنز وغیرہ کچھ بھی نہیں لگا سکتے اور ہم بورٹس کو اپن کریں گے 15 ڈیسیمبر سے تو اگر چینل پر نہیں ہے تو پلیس لائک اور سبسکرائب کر دینا اور پریس تا بیل آئیکن اس کے بعد آل کو اپشن ضرور پریس کیا کریں تاکہ میرے انویل جو بھی ایمپورٹن اپڈیٹ ہوتی ہے سب سے پہلے آپ تک پہن سکیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سیرین یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ 3 days home quarantine for international arrivals continues in face of omicron strain تو یہاں پر دیکھیں 3 days home quarantine کی بات کی ہے کہ international arrival کے لیے 72 hours یہ پرائم منسٹر نے اپڈیٹ دی ہے تو فردر یہاں پر دیکھیں vaccinated international arrivals will still have to quarantine for 72 hours جو vaccinated international arrival ہوں گے جو کہ 15 ڈیسیمبر سے جو international students آئیں گے skill migrants 72 hours وہ quarantine میں ہوں گے اس کے بعد باقی آگے فردر states نے decide کیا ہے کہ آگے فردر increase نہ کیے جائے requirements کو تو پرائم منسٹر نے بھی آگے اومی کرون کے بارے میں بتایا ہے کہ ہم lockdowns کو دوبارہ نہیں لگائیں گے جس طرح سے main corona تھا جو کہ گزر چکا ہے اس کے بعد اومی کرون کے بارے میں ہم کوئی lockdown نہیں لگائیں گے پاکہ states کے بارے میں آپ کو بتا دوں نس و وکٹوریا اور ای سی ٹی نے بھی سیم اسی طرح ہی decision لیے کہ 72 اور isolation میں ہوں گے international students اور اس کے بعد باقی یہ مطلب quarantine requirements ان کے لیے یہ 3 days کے لیے تو باقی انہوں نے کہا جو فریکن کنٹریز ہیں جو فریکن کنٹریز ہیں ان کے علاوہ تو یہ ساری جو 8 to 9 کنٹریز ہیں یہ 14 days ہوم کارنٹین کریں گی ادھر ہیلتھ منسٹر نے بھی یہی بتایا ہے جو فریقہ کی سائٹ سے جو کنٹریز تھی جس طرح آپ صاحب کو پتا ہے کہ نبنان زمباوے اور باقی اور جو کنٹریز تھی تو آگے فردر انہوں نے یہاں پر پتا ہے کہ منڈے کو انہوں نے جس طریقے سے اناؤنس کیا تھا کہ یہ انہوں نے دیفر کیا ہے یہ 2 weeks کے لیے انہوں نے صرف دیفر کیا ہے medical issues کی وجہ سے کہ انٹرینشل سٹوڈنٹس اور سکیل میگرنٹس جو ہیں ویزا ہورڈرز ان کے لیے تو آگے دیکھیں we need to make calm decisions not get smoked by this Mr. Morrison said on Tuesday بتایا تھا انہوں نے تو آگے انہوں نے یہی commonwealth کو بھی بتایا تھا کہ I don't believe states are from continues تو آگے انہوں نے سب یہ clear کیا ہے states کو بھی کہ 15 December سے ان کا travel start ہوگا تو آگے further یہاں پر بتایا ہے کہ people who have been in southern دیکھیں انہوں نے ساری african countries کے بارے میں بتایا ہے کہ ان countries سے جو ہوگا وہ 14 days quarantine کرے گا تو 14 days یہ southern african site پر ان کے لیے quarantine کا بتایا ہے تو باقی جتنے بھی ہے وہ 3 days home quarantine کریں گے تو NSW نے دیکھیں یہاں پر کچھ update دیکھیں $5,000 for individuals and $10,000 for companies تو آگے ان کا decision دیکھیں یہاں پر کہ to extend quarantine and solution requirements came after national cabinet meeting تو further انہوں نے یہاں پر یہی بتایا ہے کہ the federal government moved to delay the border opening reopening to international students and others select visa holders until December 15 until December 15 تک انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ انہوں نے announce کیا تھا کہ 15 December تک صرف یہ close ہے اس کے بعد borders کو open کیا جائے گا international student کے لیے یہ صرف انہوں نے medical issues کی وجہ سے کیا ہے کل بھی مجھے بہت زیادہ text آ رہے تھے تو میں نے اب ساتھ یہی شیئر کرنا تھے کہ یہ medical issues کی وجہ سے انہوں نے یہ فریقہ کی سائٹ پہ جو وائرس سٹارٹ ہوا تھا اس کی وجہ سے انہوں نے صرف two weeks کے لیے pause کیا ہوا ہے اس کو emergency کے لیے تو آگے further یہ آپ لوگ سارا دیکھ سکتے ہیں اس کو read بھی کر سکتے ہیں کہ سب کچھ یہی بتایا گیا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو اے سی ٹی کا بھی سیم سب کا یہی سٹیٹس کا پلان ہے کہ 72 hours یہ باقی ویکسنیٹ ہوں گے تو دیکھیں یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ the border was set to reopen on December 1st open ہونا تھا جس میں 2 lakh 2 lakh visa holders تھے اس کے بعد including around 1x60,000 جو باقی international students تھے 50,000 skill migrants کے بارے میں بتایا ہے تو آگے further انہوں نے یہی بتایا ہے کہ the last couple of days have shown us that this isn't over and our response needs to be middle Victoria کے جو premier تھے انہوں نے بتایا ہے اور اس کے بعد دیکھیں NSW پریمر نے بھی کچھ update دی ہے تو سارا انہوں نے main ان کا یہی ہے کہ جو 15 December سے start کریں گے first آپ کا PCR ہونا چاہیے PCR جو آپ کا COVID جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کا negative آنا چاہیے میں آپ سب کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ نے ٹیسٹ کرانا ہے 3 days پہلے اس کے بعد باقی جس طریقے سے انہوں نے Australia travel declaration کے بارے میں بتایا ہے میں نے اپنی چینل پر بھی ویڈیو دیا آپ لوگ وہاں پر جا کے دے سکتے ہیں تو وہ بھی 3 days پہلے آپ لوگوں نے form کو fill کرنا ہے اس کے بعد باقی ساری update یہ آپ پر دیکھ سکتے ہیں we are not going back to lockdowns دیکھیں Scott Morrison نے clear بتایا ہے none of us want that he said what we did last night was protecting was protecting انہوں نے clear یہ بتایا ہے کہ ہم lockdowns کو نہیں کریں گے سیرین آج کی update سے آپ لوگ کو دو باتیں clear ہو گئے ہیں کہ ایک PCR test آپ لوگ کا ہونا چاہیے ہیں اس کے بعد باقی جو vaccination card ہے وہ important ہے اس کے بعد 3 days پہلے جس طریقے سے انہوں نے بتایا ہے کہ Australia declaration form جو ہے اس کو بھی آپ سب نے fill کرنا ہے اگر نہیں fill کرنا آتے یا کوئی process نہیں آتا تو آپ لوگ میری چینل پر جا سکتے ہیں وہاں پر میں نے clear total اس میں clear ویڈیو دیو ہے کہ اس طریقے سے آپ نے step by step اس کو fill کرنا ہے اور submit کرنا ہے ٹھیک ہے سوچ کی ویڈیو آتکہ تھی چینل پر نہیں ہے تو please like اور subscribe کر دینا and press double icon اس کے بعد all options ضرور press کیا کریں تاکہ میرا آنوالی جو بھی borders کے بارے میں important update ہوگی سب سے پہلا آپ تک پہنچ سکے thanks and watch